السلام علیکم میں ہوں شیف افزل اور آج میں آپ کے ساتھ مل پاورڈر کی گلاب جامن کی ایک بہت بہترین قسم کی ریسپی شیئر کروں گا کس طریقے سے دوستو مل پاورڈر کی گلاب جامن آپ پرفیکٹ طریقے سے بنا سکتے ہیں آج کی وڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور اس وڈیو کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کو گرام کے ساتھ بھی بتاؤں گا کب کی میجرمنٹ بھی بتاؤں گا اور بہت ہی آسان سا طریقہ ہوگا یہ بنانے کا اور انشاءاللہ بلکل پرفیکٹ آپ کی گلاب جامن بنے گی اور بہت ہی کم بجڑ کے اندر جیسے کہ ہلوائی کی دکان پر شاپ کے اندر مارکٹ میں آج کل جو گلاب جامن کا ریٹ ہے یہ ہے بارہ سو سے لے کے تیرہ سو چودہ سو روپے کلو تو آج جس حساب سے میں آپ کو بتاؤں گا یہ گلاب جامن دوستو آپ زیادہ سے زیادہ بھی اس کی کوسٹ نکالیں گے نا تین سو روپے پر کیجی کے حساب سے آج کی تاریخ میں بھی آپ اس کو اپنے گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں اتنی لو کوسٹ ریسپی ہے اور گلاب جامن بلکل پروفیشنل گلاب جامن جو ہوتی ہے وہ آج آپ کو سکھاؤں گا تو ریسپی بہت ہی پرفیکٹ ہے آپ نے اس ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے بینہ سکپ کیے دیکھنا ہے تاکہ ریسپی کی آپ کو سمجھ آجائے جو ٹپ اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں وہ آپ سے مسنا ہو سکے تو ریسپی دوستو بہت ہی زبردست ہے تو پھر بینہ ٹائمز آئی کیے چلتے ہیں آج کی اس مزیدہ ریسپی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے دوستو اس کی ہم نا ڈو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو ڈو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں گھی کو گرم کرنا پڑے گا یعنی کہ میلڈ کرنا پڑے گا اور یہ گھی دکھانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ آپ نے جو گھی کا استعمال کرنا ہے نا اس ریسپی کے اندر اسی طرح کا دوستو گھی ہونا چاہیے میلڈ جو ایک گھی ہوتا ہے نا وہ آپ نے نہیں لینا دانے دار اور جو جمع ہوا گھی ہوتا ہے نا اس ٹائپ کا آپ نے گھی لے کے اس کو آپ نے میلڈ کرنا ہے اس کو گرم کرنا ہے ہلکا سا ٹھیک ہے تو میں بھی یہ دیکھیں یہ ایک سولہ کے جیگرٹین ہے میرے پاس اس کے اندر سے میں نکال رہا ہوں اور اب اس کو میں کرتا ہوں گرم ہلکا سا تو گھی دوستو ہمارا گرم ہو چکا ہے اور اتنا گرم آپ نے گھی کرنا ہے کہ اگر آپ اس گھی کے اندر اپنی انگلی بھی ڈال دینا تو آپ کی انگلی جلینا ٹھیک ہے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تیز گرم نہیں ہونا چاہیے گھی اس کے اندر تو ایک کوئی برتن لے لیں کپ وغیرہ اسی سے ساری میجرمنٹ کر لیں میں نے دیکھیں یہ ایک اسٹیل کا کپ لیا ہے اور اسی سے میں ساری میجرمنٹ کروں گا ٹھیک ہے تو دو کپ گھی کے ہیں گرام کے حساب سے آپ دیکھیں گے اور یہ ہے دوستو ملک پاورڈر ہاف کریم ملک پاورڈر اس کو پاکستان میں کہتے ہیں پاکستان سے باہر اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو کہیں گے نون فیٹ ملک پاورڈر ٹھیک ہے تو یہ میں لے رہا ہوں سڑھے تین کپ اور یہ وزن میں بنے گا ویڈ کے حساب سے پانچ سو گرام اگر آپ کسی برتن کے حساب سے ناب کر رہے ہیں تو سڑھے تین کپ آپ نے لینا ہے اور جو آدھا کپ ہے وہ تھوڑا سے زیادہ ہونا چاہیے اگر آپ ویڈ کر کے یہ ملک پاورڈر لیں گے تو پھر آپ نے آدھا کلو ملک پاورڈر لینا ہے یہ آدھا کلو ملک پاورڈر کا فارمولا ہے پورا کا پورا سہی ہے تو اچھی طرح سے گھی کے اندر ملک پاورڈر کو پہلے آپ نے مکس کر لینا ہے گھٹلیاں وغیرہ جو ہیں وہ اس کی ختم کر لینی ہے ویسے تو گھٹلیاں اس کے اندر اتنی آتی نہیں ہیں بس تھوڑا سے جب آپ چمچ کے مدد سے اس کو چلائیں گے تو ایک منٹ سے بھی کم ساری گھٹلیاں سے ختم ہو جائیں گے گھی ملک پاورڈر میں اچھی طرح سے حل ہو جائے گا اور اب اس کے اندر جو پانی آپ نے استعمال کرنا ہے وہ نورمل وارٹر کرنا ہے نہ تھنڈا ہو نہ گرم نہ نیم گرم سہی ہے تو پانی بھی اسی کپ سے ناب کریں گے اور آپ دیکھ لیں دھیان سے تو اگر ویڈ کے حساب سے آپ پانی دیکھتے ہیں تو یہ تقریباً تین سو پچھتر ایمل پانی ہے ٹھیک ہے اور کپ کے حساب سے دو کپ سے تھوڑا سا کم ہے اور ڈیڑھ کپ سے تھوڑا سا زیادہ ہے تو پانی کا آپ نے خاص کال رکھنا ہے نہ کم ڈالنا ہے نہ زیادہ ڈالنا ہے اگر دوستو پانی آپ کم ڈالیں گے تب بھی دو آپ کی صحیح نہیں بنے گی اگر زیادہ ڈال دیں گے تب بھی صحیح نہیں بنے گی ٹھیک ہے تو جس طرح کا ریشو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اس حساب سے لینا ہے تو اچھی طرح سے جب پانی آپ اس کے اندر مکس کریں گے تو آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ بہت زیادہ پتلا ہو گیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگا کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے آپ اس کو اچھی طرح سے صرف پانی اس کے اندر مکس کریں اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے پنکھے کے نیچے رکھ دیں اور بیچ بیچ میں تھوڑا سے اس کو اوپر نیچے کرتے رہیں ایک گھنٹے کے لیے میں بھی اس کو دوستو چھوڑ رہا ہوں اور بیچ بیچ میں اس میں چمچ بھی چلاتے رہوں گا تاکہ یہ جلدی خوشک ہو جائے تو اب چلتے ہیں اگلے پروسس کی طرف تو جب تک دوستو ملک پاورڈر سٹ ہو رہا ہے یعنی کہ خوشک ہو رہا ہے تب تک نہ اس کا ہم شیرہ بنا لیتے ہیں شیرہ بنانے کے لیے دیکھیں میں نے ایک برتن لیا ہے اور اس برتن سے میں سڑھے تین کپ لے رہا ہوں یعنی کہ چینی کے اور اگر آپ اس کو کیجی کے حساب سے دیکھتے ہیں تو یہ تقریباً تین کلو چینی ہے تین کلو چینی کا شیرہ آپ نے بنانا ہے اور اس کی جو گلاب جمن تیار ہوگی یہ تقریباً سڑھے چار کلو سے لے کے پانچ کلو تک گلاب جمن بنے گی اس لیے شیرہ تھوڑا سا کھل رڈولہ ہونا چاہیے تو جتنی چینی اتنا ہی آپ نے پانی لے لینا ہے ایک برتن لے لیں اس سے چینی کا ناب کریں اور اسی برتن سے آپ نے پانی کا ناب کر لینا ہے اور اس کو صرف دو سے چار عبال دلانے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو شیرہ کے اندر عبال آ گیا ہے اب آپ کو نا آسان کرنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں نہ اپنے ایک تار دیکھنی ہے نہ دو تار دیکھنی ہے بس چینی اور پانی کا ویٹ آپ اتنے ہی رکھیں گے اسی حساب سے لیں گے تو آپ کو صرف دو سے چار عبال اس شیرہ کے اندر دلانے ہیں اور اس طرح سے اس کی یہ جو اوپر میل آئی تھی نے یہ صاف کر کے اس کا چولہ کم کر کے یا بند کر کے اس کو سیڈ پر کر دیں اور اب دوستو ہم اس کی ڈو تیار کریں گے تو اس کو ابھی فیلال کامیس کا ختم ہے تو اس کو میں بھی کر رہا ہوں سیڈ پر اور یہ دیکھیں دوستو ایک گھنٹہ اس پاورڈر کو میں نے پنکھے کے نیچے رکھا تھا اور بیچ بیچ میں تھوڑا سا میں اس کو پلٹتا بھی رہا تھا تاکہ اوپر والا نیچے ہو جائے نیچے والا اوپر ہو جائے اور یہ تھوڑا سا سوک جائے خوشک ہو جائے تو اب ہم کیا کریں گے جو سیڈوں پر جمع ہوئے ہیں اس کو سارے کو اتار کے بیچ میں کریں گے ایک دفعہ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ سارا پاورڈر ایک ہی طرح کا ہو جائے یعنی کہ کہیں سے نرم نہ ہو سکت نہ ہو تو یہ ریس پی دوستو جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں اگر آپ پرفیکٹ گلاب جامن اپنی بنانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گلاب جامن پرفیکٹ بنے تو اس کے اندر جو میجرمنٹ ہے اس کا آپ کو بہت دھیان رکھنا پڑے گا ایک بھی چیز دوستو آپ اس کے اندر کم یا زیادہ ڈال دیں گے تو پھر گلاب جامن آپ کی صحیح نہیں بنے گی میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں اس لئے میں نے آپ کو گرام کے اندر بھی چیزیں آپ کو بتایا جا رہا ہوں اور کب کے حساب سے برتن کے حساب سے بھی آپ کو بتا رہا ہوں اور جس بھی برتن سے آپ نے ناب کرنا ہو پھر ایک ہی برتن آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو پاورڈر ہمارا خوشک ہو گیا ہے اب سب سے پہلے اس کے اندر آدھا انڈا ایڈ کرنا ہے پورا نہیں ڈال دینا صرف آدھا ایک انڈا لیں اس کو توڑ کے اس پر سے آدھا اس میں ایڈ کر دیں دو چھوٹکی اس کے اندر میں جائفل جواتری کا پاورڈر شامل کر رہا ہوں اور سوجی اس کے اندر دوستو میں شامل کر رہا ہوں چار چمبہ جو تقریباً چالیس گرام بنے گی سوجی کا اتنا مسئلہ نہیں ہے آپ تیس گرام ڈال لیں چالیس گرام ڈال لیں کوئی مسئلہ نہیں اور یہ ہے دوستو بیکنگ سوڈا یعنی کہ کھانے کا سوڈا یاد رکھئے گا یہ بیکنگ پاورڈر نہیں ہے یہ بیکنگ سوڈا ہے یہ میں نے لیا ہے ون ٹی سپون جو بڑے سے چھوٹا چمبہ جو تھا اور وہ بھی زیادہ بھر کے نہیں لیا ہے اور اگر آپ اس کو گرام میں دیکھیں گے تو یہ چھے گرام ہے اس سے زیادہ نہیں لینا آپ نے ورنہ گلاب جوان آپ کی ٹوڈ جائے گی جب آپ اس کو فرائی کریں گے ہلکا سا پانی بیکنگ سوڈا کے اوپر میں نے اپلائی کر دیا ہے تاکہ یہ جلدی ایکٹیف ہو جائے اب ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اور اس وقت آپ سپیچلا یا چمچ کی مدد سے اس کو کر سکتے ہیں بس آپ نے یہ انڈے سوجی اور یہ جو بیکنگ سوڈا ہے اس کو اچھی طرح سے پورے یہ جو پاورڈر کی ڈو ہیں اس میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے کوئی ڈو کوئی جگہ رینی نہیں چاہیے خالی پورا یعنی کہ جو سوڈا ہے اچھی طریقے سے پوری ڈو میں مکس ہو جائے ایک سے دو منٹ کے لیے آپ اس کو اس طرح سے مکس کرتے رہیں اور دوستو یہ جو آپ نے ورکنگ کرنی ہے خیال یہ کرنا ہے کہ کسی اسی جگہ پہ کرنی ہے جہاں پہ زیادہ گرمی نہ ہو کیونکہ آج کل گرمی ہوگا موسم میں اگر آپ گرمی میں کھڑے ہوگئے اس کی ڈو بنائیں گے تو ایک تو یہ ڈو سکت نہیں ہوگی اور اس کا جو گھی ہے یہ اس میں سے نکل جائے گا اور جب گھی اس میں سے نکلے گا تو گلاب جابن کے اوپر شائننگ نہیں آئے گی تو بیکنگ سوڈا مکس کرنے کے بعد اس کے اندر دوستو میں شامل کر رہا ہوں دو کب اسی کب سے میدے کے اور اگر آپ اس کو گرام میں دیکھتے ہیں تو یہ ہے دو سو پچاس گرام اگر ویڈ مشین ہے آپ کے پاس تو آپ اس کو ویڈ کر کے لے لیں میدہ دو سو پچاس گرام اچھا میدہ اس میں ڈال لی کے بعد آپ نے چمچ اسپیچلہ اس کے اندر نہیں ڈالنا ہاتھ کی مدد سے میدے کو مکس کرنا ہے اور اس کو گوندنا نہیں ہے جس طرح سے گوندتے ہیں ہم کارٹا یا میدے کی جو ڈو بناتے ہیں اس کو گوندتے ہیں اس کی مکسنگ کر رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے اس کی مکسنگ کرنی ہے اس کی وجہ دوستو یہ ہے کہ جب آپ اس کے اندر میدہ ڈال دیتے ہیں اور میدہ ڈالنے کے بعد آپ اس کو الٹا سیدھے طریقے سے مکس کرتے ہیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ یہ ڈو آپ کی چیڑی ہو جائے گی اور جب ڈو چیڑی ہو جائے گی تو جب آپ اس کی چھوٹی چھوٹی بولز بنائیں گے تو ان بولز کے اندر درادے آ جائیں گے جب بولز کے اندر درادیں آئیں گی تو جب آپ اس کو فرائی کریں گے تو یہ فرائی کرتے وقت پھٹ جائیں گی تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اگر ان چیزوں کا آپ دھیان رکھیں گے اور آپ کو پتہ ہوگا تو آپ کی گلاب جمن پرفیکٹ بنے گی اور یہ وہ چیزیں ہیں وہ باتیں ہیں جو آپ کو صرف اس پلیٹ فارم سے بتائی جاتی ہیں باقی آپ پورا یوٹیوب دیکھ لیجئے گا اتنی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو کوئی بھی چیزیں نہیں بتاتا تو ڈو ہماری ریڈی ہو گئی ہے تو اب اس کے ہم نے چھوٹی چھوٹی سی بولز بنانی ہے میں نے ہاتھ صاف کر لی ہیں کیونکہ جب میں نے اس کی مکسنگ کی تھی تو ہاتھوں کو تھوڑی سی ڈو چپک گئی تھی تو ہاتھ اب دھو کے صاف کر کے چھوٹے چھوٹے سے آپ نے اس کے پیڑے بنانے زیادہ بڑے نہیں بنانے کیونکہ دوستو یہ جو ملک پاورڈر کی گلاب جمن ہے نا یہ پھولتی بہت زیادہ ہے بڑی بہت ہو جاتی ہے اگر آپ اس کے پیڑے بڑے بنا دیں گے تو پھر یہ بہت زیادہ بڑی ہو جائے گی اس چیز کا خیال رکھئے گا تو اگر آپ کے پاس ویڈ مشین ہے تو ویڈ مشین سے آپ اس کی سترہ اٹھارہ گرام کی ایک یہ جو پیڑا ہے نا چھوٹا سا یہ بنا لیں ویڈ کر کے تو اس طرح سے اس کو رکھیں اور اچھی طرح سے اس کو گول کریں بس درادیں کوشش کیجئے گا کہ اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے اور جب آپ اس کی بول بنا رہے ہونا تو آپ نے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں پہ گرمی نہ ہو کیونکہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں گرمی کے اندر جب آپ اس کی بول بنائیں گے تو اس کے اندر سے جو گھی آپ نے اس میں ڈالا تھا وہ نکل جائے گا آپ کے ہاتھ بھی زیادہ گھی والے ہو جائیں گے بول بھی آپ سے صحیح نہیں بنے گی اور خدا نہ خاصتہ اس طرح کے موسم کا آپ کو سامنا ہو کہ گرمی زیادہ ہے آپ بول بنا رہے ہیں بول بناتے وقت اس کے اندر سے گھی نکل رہا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے اٹھا کے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے تو آدھی ڈوگ کی دوستو میں نے بولز بنا لی ہیں تو اب اس کو کرتے ہیں فرائی فرائی کرنے کے لیے میں نے گھی رکھا ہوا چولے کے اوپر تو ابھی چلتے ہیں اسی سیڈ پر اور ایک بیچ فرائی کر کے باقی پھر بعد میں کر لیں گے تو فرائی دوستو آپ نے گلاب جمن ہمیشہ گھی کے اندر کرنی ہوتی ہے چاہے آپ دیسی گھی میں کریں یا ویجیٹیبل گھی میں کریں کیونکہ گھی کے ساتھ زیادہ ٹیسٹ آتا ہے اور فرائی کرتے وقت دوستو آپ جو سب سے زیادہ غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ گھی کا جو تیمپریچر ہے یہ نہیں چیک کرتے بس گھی جیسا گرم ہوا اٹھائی گلاب جمن ڈال دی پہلے آپ نے تیمپریچر چیک کرنا ہے گھی کا ایک پیس ڈال کے جسے میں نے کیا تھا اگر ببل زیادہ اس کے اندر سے اٹھ رہے ہونا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھی کا تیمپریچر تیز ہے آپ نے گھی کا تیمپریچر تھوڑا کم کرنا ہے اور اسی سٹیج پر جو چولے کا فلیم ہے یا آپ نے بالکل دم والا رکھنا ہے یا ہو سکے تو چولے کے فلیم کو بند ہی کر دیں کیونکہ اگر اسی سٹیج پر آپ کا چولہ نیچے کھلا رہے گا اور گلاب جمن آپ ڈال دیں گے تو یہ نیچے چپک جائیں گی اور اس سر سے اٹھا کے تھوڑا پتیلہ ہو کڑائی ہو کوئی بھی ہو اس کو تھوڑا سا آپ گھومائیں گے تو یہ ایسے نیچے چپکتی نہیں ہے اور گھی کے اوپر جلدی آ جاتی ہیں تو یہ گھومانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اوپر جلدی آ جائیں جب اوپر جلدی آ جائیں گی گلاب جمن تو پھولے گی بھی صحیح اگر اوپر دیر سے آئیں گی تو پھر دوستو یہ پھڑنا شروع ہو جاتی ہیں اگر گلاب جمن دیر سے اوپر آ رہی ہے نا گھی کے تو پھر یہ پھڑتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر دیر سے اوپر آئی تو آپ نے اس کو زیادہ تھنڈے آئل کے اندر ڈال دیا تھا تو آئل زیادہ تھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے پہلے ایک پیس ڈال کے آپ چیک کر لیں آئل کا ٹمپریچر ہلکے سے بیبلز آنے چاہیے جیسے میں نے شروع میں ایک پیس ڈالا تھا نا اسے تو جیسے ہی اوپر آ جائے ساری گلاب جمن پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا جو فلیم ہے اس کو ہائی کر دینا ہے اور جب تک فلیم کو ہائی کرنا ہے جب تک ہلکا سا گلاب جمن کے اوپر ہلکا سا کلر نہ آ جائے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا تو جب اس کلر میں گلاب جمن آپ کی ساری آ جائے پھر آپ نے دوستو اس کا فلیم کر لینا ہے لو سے میڈیم اور میڈیم لو فلیم پہ آپ نے اس کی سکائی کرنی ہے شروع میں جو ہم نے اس کی آنچ کو تیز کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ گلاب جمن ہماری پھول جائے اور اب جو آنچ کو کم کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ تاکہ یہ اندر تک اس کی سکائی ہو جائے کیونکہ شروع سے لے کے آخر تک اگر ہم اس کو تیز آنچ پر فرائی کریں گے تو پھر اندر سے یہ کچھی رہ جائے گی اس چیز کا بھی دوستو خیال کرنا ہوتا ہے کہ گلاب جمن اندر سے کچھی نہ رہے اگر اندر سے کچھی ہوگی تو پھر اندر گھٹ لیا جائے گی تو اب اس وقت آنچ کم ہے اور ہلکی آنچ پر آپ نے اس کی سکائی کرنی ہے اور اتنی دیر تک سکائی کرنی ہے جتنی دیر تک ایک تو اس کا کلر سٹنا ہو جائے دوسرے جب آپ ایک پیس کو اٹھا کر دبا کر دیکھیں گے تو اس کا جو پیٹ ہے نا یہ آپ کو نرم لگے گا جب پیٹ اس کا نرم ہوگا تو یہ اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ گلاب جمن آپ کے اندر سے سکھ چکی ہے تو یہ دیکھیں دوستو گلاب جمن کا کلر ہے یہ بلکل پرفیکٹ ہو گیا ہے تو اس طرح سے آپ اٹھائیں اور ایک پیس کو اٹھا کرنا ایسے دبا کر دیکھ لیں تو دبانے سے اگر آپ کو بیچ میں سے بلکل یہ خالی لگے نرم لگے تو اس کو اٹھائیں اور شیرے میں ڈال دیں شیرہ بھی آپ کے پاس ہی ہونا چاہیے ہو سکے تو شیرے کو چولے کے اوپر رکھ لیں جو آپ کے پاس چولا ہو اور ہلکے لگیں آنچ اس کے نیچے کھول دیں تاکہ شیرہ گرم رہے کیونکہ گرم گرم شیرے میں آپ گلاب جمن ڈالیں گے تو شیرہ جلدی سے اس کے اندر چلا جائے گا اور جلدی سے گلاب جمن آپ کی پھول جائے گی نرم ہو جائے گی یہ ٹھنڈے شیرے میں ڈالیں گے تو گلاب جمن تھوڑا دیر سے شیرہ اس کے اندر جاتا ہے اور اتنی زیادہ پھول دی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں شیرے کے نیچے میں نے چولا کھولا ہوا ہے اور اس کو میں ایک سے دو اوپر کراؤں گا اور چمک دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنی زبردست چمک ہے اور یہ ابھی دوستو تھوڑی سی اور بڑی ہوں گی جیسے تھوڑا سا شیرہ اور گرم ہوگا یہ بڑی ہو جائیں گی اور اور یہاں پہ دوستو کیونکہ ہم نے دو بیچ اس کے فرائی کرنے ہیں دوسری مرتبہ بھی کرنی ہیں فرائی تو اب کرنا ہے ہم نے کیا ہے کہ اس کو دو چار اعبال دلا کے جیسے ابھی اس میں اعبال آگیا ہے نا تو اب اس کو نا ہم نکال دیں گے ایک دوسرے برتن میں اور جب بھی آپ نے گرم گرم گلاج ہمیں نکالنی ہے نا کسی دوسرے برتن میں ٹرانسفر کرنی ہے تو آپ نے اس کو شیرے کے ساتھ ہی نکالنا ہے تو زیادہ شیرہ بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ شیرے کے ساتھ ہم نے گلا جوان کو نکالنا ہے اور دو مرتبہ فرائی کرنی ہے ابھی آدھی دو نا ہماری بچی ہوئی ہے تو پہلے ذرا میں آپ کو دکھا دوں یہ ذرا قریب سے دیکھیں یہ پہلے سے بڑی بھی کتنی ہو گئی ہے جو ہم نے بولز بنائی تھی چھوٹی چھوٹی تھی اب کتنی بڑی ہو گئی ہے تو اب اس کو نا میں اس طریقے سے تھوڑے شیرے کے ساتھ اس کو نکال لوں گا اگر آپ شیرے کے بغیر اس کو نکال لیں گے نا تو پھر یہ ساری کیا ہوگا کہ پچک جائیں گی دب جائیں گی ساری اگر شیرے میں رہیں گی تو پھر نہیں دبیں گی اگر آپ کو ان کو استعمال کرنا ہو تو تھوڑے سی تھنڈی ہونے دیں پھر آپ اس کو استعمال کریں شیرے سے نکال کے اگر گرم گرم آپ کو سرف کرنی ہے پھر آپ اس کو شیرے کے ساتھ ہی کریں گے تو یہ دیکھیں تقریبا آدھر شیرہ ایک بیج کے اندر ہمارا خالی ہو گیا ہے تو اسی طریقے سے دوسری والی جو ہے وہ بھی فرائی کرتے ہیں تو یہ دوسرا بیج بھی دوستو اسی طرح سے میں نے فرائی کر لیا ہے اور یہ دیکھیں برابر میں شیرہ بھی رکھا ہوا ہے فرائی کریں اس طرح سے شیرہ آپ کے برابر میں ہونے چاہیے اٹھا کے اس کو شیرے میں ڈال دیں اس طرح سے بلکل سیم اسی طریقے سے جسے میں نے پہلے والا بیج فرائی کیا تھا نا اس کو بھی میں نے اسی طرح سے فرائی کیا ہے تو بعد والے بیچ کے بھی دوستو میں نے چولہ جلا کے اس کو بھی دو سے تین اوبال دلالیا تھے اب اس کا چولہ بند کرتا ہوں اور اس کے اندر سے آپ کو میں ایک پیس توڑ کر دکھاؤں گا کہ یہ کیسی بنی ہے دیکھیں لک دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست ہے اور یقین کریں اگر آپ گھر میں یہ گلاب جون بناتے ہیں تو آج کے بھی جو اس کا ریٹ ہے تقریباً آپ کو تین سو روپے کلو تک پڑ جائے گی اور اسی طرح کی گلاب جون آپ کو بزار کے اندر بارہ سو چودہ سو روپے کلو ملتی ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست تیار ہوئی ہے تو آپ نے دوستو اس ریسپی کے بارے میں اپنی رائے کا ہزار ضرور کرنا ہے کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی ہے اور جو ٹپ میں نے گلاب جون کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ آپ کو کیسی لگی ہے تو آج کی ویڈیو کے لیے دوستو اتنے ہی آپ سے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ